السلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے شناختی کارڈ پر آپ کے آئیڈی کارڈ پر کتنے نمبرز جسٹر ہیں یو فون کے کتنے ہیں ٹیلی نار کے کتنے ہیں زون کے کتنے ہیں دوستو اس طریقے سے دوستو آپ ان کے سیمز کے اتداد بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے نمبر کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ نے یوٹیوب پہ کافی زیادہ ویڈیوز دیکھوں گی وہاں پر یہ تو پتا چل ج جاتا ہے کہ یعنی کہ چار سیمز جسٹر ہیں یا تین سیمز جسٹر ہیں تو آپ کو یہ پتا نہیں چلتا کہ ان کے نمبرز کیا ہیں آج اس ویڈیو میں جو طریقہ بتاؤں گا دو طریقہ بتاؤں گا ان کے نمبر چیک کریں کس طریقے سے دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی اہم ویڈیو ہے اس میں جو کام آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ تمام ڈیٹیل چیک کرنی ہے دوستو ویڈیو کا بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ب بہت اہم ویڈیو ہے اس کو زیادہ مکمل دیکھئے گا بعض اوقات ہمارے نام پر دوستو شناہتی کارڈ پر سیمز جسٹر ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ نمبر واقع ہمارے شناہتی کارڈ پر سیمز جسٹر ہیں کس طریقے سے جسٹر ہو جاتی ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ آج کل سے قیم بہت زیادہ ہے کس طریقے سے وہ نمبر جو ہیں وہ جسٹر ہو جاتے ہیں تو اب چھوڑیں اس بات کو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ نمبر چیک کرنے ہیں کہ آپ کے شناہتی کارڈ پر کون کون سے نمبر جو ہیں اور کتنے نمبر سے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ کے پاس نیٹورک ہے جیز ہے ٹیلینار ہے یو فون ہے آپ نے اس کو اس کے جو ہے وہ رائٹ میسیج کو اپن کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں آپ نے چھے سو اٹھا سٹ پر نمبر چھے سو اٹھا سٹ پر آپ نے اپنا جو شناہتی کارڈ نمبر ہے کسی بھی نمبر سے سینڈ کر دینا ہے یعنی کہ آپ کے بیلس ہونا چاہیے دو چار پر � ٹھیک ہے یعنی کہ میسیز آپ نے سینڈ کر دینا ہے اپنا شناہتی کارڈ نمبر جو لکھنا ہے اس میں ڈیشیز بالکل بھی اینٹر نہیں کرنی وید اوٹ ڈیشیز آپ نے اپنا شناہتی کارڈ نمبر چھے سو اٹھا سٹ پر سینڈ کرنے چاہے ٹیلینار سے کریں چاہے یو فون سے زونگ سے کسی بھی نیٹورک سے آپ نے سینڈ کر جیسے ہی سینڈ کریں اس کے بعد دوستو آپ کو پس ایک میسیج آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ جیس کی د جیسٹر ہیں اب ان کے نمبر کیسے پتا چلیں گے کہ ان کے نمبر کیا ہے اس کے نمبر کیلئے آپ نے کیا کرنا ہوگا دوستو یہاں پہ آپ کو میں اس کا ایک آن لائن طریقہ بتا رہا ہوں ایک دوستو دوسرا بھی رائٹ میسیج سے بھی بتاؤں گا کہ میسیج کے ذریعے سے نمبر کیسے چیک کرنا ہے پہلے آپ کو آن لائن بتا یہ تھوڑا سا ایزی ہے ہر بندہ یہ کاس ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو بہت ہی ایزی لی اس طریقے کو جو ہے وہ فالو آپ کر سکتے ہیں دوستو آپ نے کس ط لیکن بروزر ہے جنہی کے گو گل ہے یا کرو ہے کسی بھی بروزر کو آپ نے یہاں پہ دوستو سرچ بار میں جو ہے وہ نا سی ڈ آئی سی ڈوں ڈ سی ڈڈہٹ پی rep کے یہ دوستو آپ نے یہاں پہ اوپن کر لینے ہیں اب یہاں پہ سرچ بار پہ آپ نے جو ہے وہ آئی ڈی کار نمبر لکھنے ہے آئی ڈی کار نمبر یعنی کے یہاں پہ بھی دو دش لکھ لینے اے آئی ڈی کار نمبر لکھ لیے یہاں پہ ہے چیک لگانا ہے آئی آئی ایم ن نظر آئے دوبارہ سے میں آئی ڈی کار نور انٹر کرتا ہوں اور آئی ام نات ریبورڈ شیک لگاتا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی کہہرا جی بس کی جو تصویر ہے نا اس پہ یہاں پہ چیک لگائیں تو بس ہمیں جہاں جہاں بھی بنظر آئے گی وہ یہاں پہ ہم نے یہ چیک لگا دینا اور اس کو یہاں پہ ویررفائی کر دینا ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ ویررفائی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس نے اوکی کر دیا اور یہاں سب میٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کر دیں جیسے ہی سب میٹ کے بٹن پر کلک کریں ایک ہی دفعہ آپ نے کلک کرنے سب میٹ کے بٹن پر اب یہاں سے ہمیں یہ بتا دے گا کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر اتنی سیم ازجسٹر ہیں یعنی کہ وہ میں نے آپ کو آف لائن بتایا طریقہ یعنی کہ میسیج کے لیے یہاں پر دو دیکھیں جی یہ میں نے اور کوئی شناسٹی نمبر انٹر کی یہاں بھی دیکھیں جی پوری ڈیٹیل سے بتا رہا ہے جیس کی دو ہیں تیلینار کی دو ہیں یو فون کی ایک ہے اور ایک اس میں جو ہے وہ ڈیٹا سیم ریجسٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ توٹر یہ بھی پانچ بتا رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ دوستو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر کتنی سیم ریجسٹر ہیں ابھی ہمیں یہ تو پتا چال گیا کہ یعنی کہ اتنی سیم ریجسٹر سند کر SQL کو استود اے جانے آپ نے سیما نائن ڈبل ون پر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کے سینڈ کریں جیسا ہی سینڈ کریں گے یہاں پہ دوستو کہ یہاں پہ کی باتا ہے یہاں پہ یہ یو فون کا ایک ایک ہی نمبر بتا رہا ہے ایک ہی نمبر یا نے جسٹر ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے ٹکے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیلی اے یو فون کا جو نمبر ریجسٹر ہے وہ یہاں release سند کررہا ہے اس کے بعد دوستو تمام سیم کی تعداد چک کرنیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا 668 پر آپ نے شناحل کرنیم پر لکھ کے سینٹ کر دینا یہ ہوگا جائز کا اس کے بعد ٹیلینار کا چک کرنے تو آپ نے 7751 پر اپنا شناحل کرنیم پر لکھ کے سینٹ کر دیں اگر آپ نے یو فون کا چک کرنے تو آپ نے یہاں پر دوستو 7921 پر 7921 پر آپ نے جو ہے آپ کو یہاں پہ پتا چالے گا آپ کے نام پر دوستو کتنی سیم جانیک کے ایجٹر ہیں اگر آپ نے زون کا چیک کرنا ہے تو زون کے لیے بھی سیم کورڈ ہے سیمن نائن ڈبل ون یہاں پہ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوا تھا کہ دوستو آپ کو گلتی نہ لگے یعنی کہ یو فون کا سیمن نائن ڈبل ون پہ اور زون کا سیمن نائن ڈبل ون پہ یہ کورڈ جو ہے وہ سیم ہے آپ نے شناختی کا نمبر جو لکھ کے سینڈ کرنا اس میں ڈیشز وغیرہ اینٹر نہیں کرنی یہاں سے جو جو نمبر ہوں گے وہ آپ کو میسیج میں آپ کو بتا دی جائیں گے کہ یو فون کے اتنے نمبر ہیں یاز کے اتنے نمبر ہیں ٹیلی نار کے اتنے نمبر ہیں یہ آپ کو ہر نیٹ ورک کا جو ہے وہ لیدہ لیدہ سے ٹرائی کرنا ہوگا امید ہے کہ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کو دوستو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں اس کا جو میں یعنی کہ ڈیٹیل سے لکھ کے جو ہے وہ کوڈ آپ کو ڈسکریکشن میں بھی دے دوں گا وہاں پہ بچیک کر سکتے ہیں اللہ حافظ